نمسکار دوستوں میں ہوں بریجبان گپتہ اور آپ سبھی کیا سواگت کرتا ہوں یوٹیوب چینل بریج ٹک میں تو آج کی ٹوپک ہے پل کیمرہ یہ پل کیمرہ ہوتا کیا ہے آج اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور پل کیمرہ کا یو جم کیوں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج پل کیمرہ میں دیکھیں گے آج اس ٹوٹریل میں ہم پورا چیز بسکس کریں گے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور یعنی آپ نے ابھی تک بریج ٹک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تو اس میں ہم کیا کیا دیکھیں گے پل کیمرہ میں کہ یہ جو پل کیمرہ کو ہم کیپسول کیمرہ بھی کہتے ہیں ٹھیک دونوں نام سے یہ جانا جاتا ہے تو سب سے پہلے جانیں گے کہ ہم کیپسول کیمرہ کیا ہوتا ہے پھر اس کے ڈسکرپسن میں جائیں گے ایک ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیا کیوں ہے اس میں کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں ٹھیک اور پھر ہم جانیں گے کہ کیپسول کیمرہ کے اندر کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں کیا کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے کیپسول کیمرہ کام کرتا ہے یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کیمرہ کیمرہ منز کی یہ فوٹو لینے یا ویڈیو بنانے کے ہی کام آئے گا کیمرہ تو یہ جو پلز کیمرہ ہے یعنی کیپسول کیمرہ تو اس کا یوج کہاں پہ ہوتا ہے کہاں پہ فوٹو لینے کام آتا ہے یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی مہتپونٹ ٹراپک ہے یعنی آپ یہ پلز کیمرہ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو بہت ہی مدد ہوگی جس میں آپ جان سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم جانیں گے کہ پلز کیمرہ کا اپیوگ کہاں ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں اور اس کا یوج کہاں کہاں کس کس چھیتر میں ہوتا ہے اور اس کا مطلب کی بیورن کیا ہے اس کا اپیوگ کرنے کا ادیش کیا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اس ٹوٹیوریل میں ڈسکس کریں گے ٹیک تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پل کیمرہ ہوتا کیا ہے تو پل کیمرہ جو ہوتا ہے وہ بیٹامین کی گولی کے سائز کی بیٹامین پل سائز کیمرہ یعنی بیٹامین کی گولی کے سائز کا یہ کیمرہ ہوتا ہے جو پلز کیمرہ ہوتا ہے ٹریول تھو یور وڈی ہمارے سریر کے اندر یہ ٹریول کرتا ہے ٹھیک لب اس کا یوز ہم اپنے سریر کے اندر کر سکتے ہیں لیکن کب کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے ٹیکنگ پکچرز یعنی پھوٹو لینے کے لیے ہم اس کیمرہ کا یوز کرتے ہیں لب پل کیمرہ کے ادیش ہمیں یوز کرنا ہے تو ہمارے سریر کے اندر ہوتا ہے اور یہ بیٹامین کی گولی کے سامان ہوتا ہے یعنی جو ٹیبلیٹ آتی ہیں بیٹامین کے ٹیبلیٹ اس کے سامان ہوتا ہے اور جو کی پکچر سے یعنی فوٹو لینے کے کام آتے ہیں ٹھیک تو پل کیمرہ میں کیا کیا کنٹینس ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر کیا کیا آتے ہیں جیسے کیمرہ ہو گیا تو کیمرہ فوٹو لینے کے کام آ گیا ٹھیک لائٹس ہوتی ہیں تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ پلز کیمرہ جو ہے ہم سریر کے اندر یوں جوتا ہے اور دوسری بات اس میں لائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ٹرانس میٹر اور بیٹریج یعنی بیٹریج بھی ہوتی ہو سکتے ہیں مطلب اس کے ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج یہ ساری چیزیں جاننا تو بہت جروری ہے ٹھیک تو یہ جو ہوتا ہے تو اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جو میں آپ کو ڈیٹیل سے آگے بتا رہا ہوں تو یہ جو لائٹسٹ اس سوائے پہ جو پل کیمرہ آ رہا ہے ٹھیک مطلب لائٹسٹ ورزن تو اس کی سائز جو ہے تو سٹینڈرڈ ہے چھبیس وائی گول گول ہوتا ہے آپ کو میں فوٹو دکھاؤں گا آگے چلیے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں جو ہوتے ہیں تو جو فوٹو جو ہوتے ہیں وہ پچاس ہزار کلر سے ٹرانس میٹ کر سکتا ہے ٹھیک ٹرانس میٹنگ ففٹی تھاوزنڈز کلر ایمیجز ٹھیک تو چلیے آپ ہم بات کرتے ہیں اس کیمرہ کی بارے میں تو یہ ہوتا ہے پل کیمرہ آپ اسے دھیان سے دیکھئے دوستو یہ جو بیچ میں فوٹو دیکھ رہا ہے یہ ہوتا ہے پلز کیمرہ ٹھیک اس میں کون سا چیز کہاں پہ ہوتا ہے اس کے پارٹس میں میں ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ٹھیک تو اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فشٹ میں فشٹ دیا ہے جو کی آپٹیکل ڈوم لکھا ہوا ہے ٹھیک یہاں پہ دیکھیں آپٹیکل ڈوم تو سب سے پہلا ہوتا ہے آپٹیکل ڈوم ٹھیک اور دوسرا ہوتا ہے لینس ہولڈر آپٹیکل ڈوم مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایک سیسہ لگا ہوا ہوتا ہے ایک پرٹسہ لگا ہوا ہوتا ہے جس کے قارن اس کے اندر کوئی بھی درویت پدارت اندر نہیں جا سکتا ہے ٹھیک یہ پورا مڑھا ہوا ہوتا ہے جو کی پورے میں ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد ہوتا ہے لینس ہولڈر جو کی لینس کو پکڑنے کا کام کرتا ہے مطلب لینس آپ سمجھ سکتے ہیں کی لینس کیا ہوتا ہے ٹھیک جو کی باریکیاں دکھاتا ہے ہم کو ٹھیک اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ لینس ٹھیک جو کی لینس ہولڈر میں لگا ہوا ہوتا ہے لینس ٹھیک پھر ہم بات کریں گے illuminating LED یعنی LED بلو لگے ہوئے ہوتے ہیں چوتھے نمبر پہ یہاں پہ یہ گرین کلر کی پٹی ہے جہاں پہ پھر ہوتا ہے CMOS Image Sensor CMOS Image Sensor جو کی Image کو سمجھنے کا کار کرتا ہے ٹھیک پھر ہوتا ہے چھڑوہ بیٹری اس میں اپنیل کیمرہ کے انترگت بیٹری بھی لگی ہوئی ہوتی ہے جو کی LED بلو کو جلانے کا کام کرتی ہے ٹھیک پھر اس کے بعد آتا ہے ایسی ٹرانس میٹر جس کے مادھیم سے شریر کے اندر کی گت بدھیاں یا جو فوٹو جو ہوتی ہیں ان کی information باہر رکھے computer پہ بھیجتا ہے ٹھیک اور اس کے بعد ہوتا ہے antenna جو کی last میں ہوتا ہے آپ دیکھئے antenna کیا کام کرتا ہے signals provide کرتا ہے جس کے مادھیم سے ایک computer کو spill camera کے ساتھ جوڑا جاتا ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں اس کا اپیوگ کیا ہوتا ہے ٹھیک تو اس کا اپیوگ ہوتا ہے Crohn's disease یعنی جو یہ بڑی آتھ ہوتی ہے شریر کے اندر چھوٹی آتھ بڑی آتھ جب اس میں problems ہوتی ہیں جیسے کوئی بھی بیاکتی drugs لیتا ہے ٹھیک کوکین مطلب نسے کی آدھی ہوتا ہے ٹھیک اور اس کی operations میں یہ pills camera use ہوتے ہیں جو کی Crohn's disease یہ بڑی آتھ کی problem ہوتی ہے ایک یہ روک کا نام ہے ٹھیک اور small options disorder یعنی اس کا جب شریر میں پیٹ درد ہو یا کی pregnant مہیلہ جو ہوتی ہیں ٹھیک ان کی operations میں یہ pill camera بہت اچھے طریقے سے use کی جاتا ہے ٹھیک جس میں سے operation کرنے کے لیے روک کا صحیح صحیح پتہ لگا جاتا ہے ڈانکٹر کے تھروں ٹھیک یہ surgeons کے لیے جو کی physician surgeon ہوتے ہیں operation کرنے والے ان سب کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے ٹھیک ulcerative qualities ہوتی ہیں جو بڑی آت میں یہ جو ہم نے بتایا drugs کے use سے جن کے پیٹ میں pain ہوتا ہے پیٹ کے اندر جتنے بھی problems ہوتے ہیں اور ان کو یاد ڈاوکٹر کے سمجھ میں نہیں رہا کیا کرنا چاہیے تو وہ کر دیتے نہیں تو انتتا آپ پریشن کر نے پڑتے ہیں ٹھیک اور اس کا جو ہوتا ہے medication related to small wall injury تو اس کا جو ہوتا ہے تو یہ medical sector میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا اپیوگ سامان رہتا ہے medical section کے لیے ہی بنایا گیا ہے اب اس کے دیکھتے ہے کی فائدے کیا ہے اس کے یوز کر نے کی یہ تو ہم نے جان لیا کہ اس کا اپیوگ کہ ہوتا ہے پیٹ کے اندر کوئی بھی درد نہیں ہوتا اسے کھانے سے نہ ہی کوئی side effect ہوتا ہے painless no side effects are complications and avoids یعنی کہ درد رہیت ہوتا ہے یعنی درد نہیں ہوتا ہے اسے کھانے سے نہ کوئی side effect ہوتا ہے نہ الٹا پڑھا پڑھتا ہے کہ یہ کھانے سے جو روگ ہے وہ روگ ہٹ جائے اور نئی روگ start ہو جائے یا کوئی دوسرا روگ start ہو جائے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک اور اسے کھانے سے کوئی اور منہ بھی نہیں کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ کھانا بھی نہیں چاہیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی منس تو ہے نہیں یہ ڈانکٹر کی سلاح سے ہی یہ ساری چیزیں کی جاتے ہیں یعنی کہ یہ جس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں ٹھیک اور کھانا کھانے کے بعد پچھ کے وہ باہر نکل جاتا ہے مل کے روپ میں اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے پیل کیمرہ جو ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں جو ہمارے سریر کی ڈائیگنیسٹی سسٹم کو سو کرتا ہے یہ ایک سدھ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہیں اسے کھانے سے وہ ہی سماپت نہیں ہو جاتا ہے یہ جیسے کھاتے ہو ایسے ان یلتا ہے ٹھیک اور جو ڈانکٹر ہوتے ہیں ان سب کی لئے یو جیسے فائدہ یہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ پھوٹو جی لیتا ہے جو کی ہمارے کمپیوٹر پہ جس طرح سے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں موائل یا کیمرے سے اسی طرح سے ریکارڈنگ بھی کرتا ہے اور یہ ہمارے باہر رکھے کمپیوٹر میں اسٹوریج یعنی کی جو کی ہم میموری کہتے ہیں جب وہاں پہ جا کی یہ ڈاٹا اسٹور ہوتا ہے made of bio compatible materials does not cause any harm to the body یعنی کی یہ اس طرح کے materials سے بنا ہے bio compatible materials جو ہمارے سریر کے اوشکتہ انسار بنایا گیا ہے اور اسے ہم کھانے سے یا سریر میں کسی بھی کرم پدار کے کاران یہ بھسم نہیں ہوتا ہے یعنی خراب نہیں ہوتا ہے ٹھیک جس طرح سے ہم کھاتے ہیں اسی طرح سے یہ باہر نکل جاتا ہے اب اس کے درپیوگ بھی جانتے ہیں جس کے گن ہوتے ہیں اس کے درگوڑ جرور ہوتے ہیں تو اس کے کچھ ڈس ڈس ڈیس 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 جو ڈیس مہلا ہوتی ہیں ان کو یہ ٹل کیمرہ کھانے سے تھوڑی دیگت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک یہ بار یدی ہم نے یوز کر لیے تو اس کو دوارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک impossible to control camera behavior یدی یہ ایک بار signal سے disconnect ہو جاتا ہے تو اس کے behavior کو control کرنا impossible ہو جاتا ہے اس کو دوارہ پھر connect نہیں کر سکتے ہیں it cannot be used to take bios sis ٹھیک اور اس کا bios tris کے لیے use نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو ہم اس کا use دیکھتے ہے کس کس چھتر میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ use ہونے والا ہے کی یہ سب سے زیادہ use ہوتا ہے medical industry میں کیونکہ physician surgeons کے لیے بہت زیادہ useful ہوتا نینو روووٹس پرپارم ڈیلیکیٹ سرجری یعنی جو سرجن ہوتے ہیں جو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں ٹھیک تو نینو روووٹس کے سرجن کے لیے پرپارم کیے جاتے ہیں یہ پیل کیمرہ ٹھیک اب ہم اگلا دیکھتے ہیں کنکلوجن اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ کب بنا ٹھیک تو دا گیوین انڈوسکوپی کیپسولی جا کانسیفٹ آف میڈیکل ٹیکنولوجی آف ٹونٹی فرس سنچوری یہ جو ہے تو اکیسوی ستھابدی میں اس کی خوض ہوئی ہے ٹھیک اور اسی ابھی کچھ ہی سال پہلے لبکی پندرہ سے بھی سال پہلے اس کی خوض ہوئی ہے اور جو کی اب یوز ہونے لگا ہے ٹھیک پورے بس میں جو بھی فیجیسیان سوتے ہیں سرجن وہ سارے اسی پل کیمرہ کا یوز کر کے ہمارے سریر کے اندر کی پرابلم کو سو کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے یہ ان کا علاج کرتے ہیں تو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے پل کیمرہ اور پل کیمرہ جیسے ہم نے جان تو لیا کہ پل کیمرہ کھایا جاتا ہے اور کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ چیز جان لیتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پل کیمرہ یدی ڈاکٹر کھلاتے ہیں تو وہ ہمارے شریر کے اندر خراب نہیں ہوتا نہ ہی سماپ ہوتا ہے ٹھیک وہ جس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد مل کے روپ مین کے آلتے ہیں اسی طرح سے اسی ماد سے پچھ کر نکل جاتا ہے ٹھیک اور اس کا صرف یوز ہوتا ہے یعنی فوٹو لینے کی لیے تو پل کیمرہ آسا کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور یعنی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو دوستو تو سبسرائب کریے گا ہمارے چینل کو اور یعنی آپ کو کوئی بھی سمجھ ہے پل کیمرہ سے ریلیٹیڈ یا کوئی بھی کیوری جے ہن بندیم